سوشاند سنگھ راجپوت کی موت کے 63 دن بعد اب یہ لگ بگ کلیر ہو گیا ہے کہ یہ سوسائی نہیں مرڈر کا کیس ہے سوشاند کو انصاف کے لیے دیشی نہیں دنیا بھر میں آواز اٹ رہی ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ سی بی آئی اس کی جانچ کرے اور سوشاند کے قاتلوں کو دنیا کے سامنے بے نخاب کرے سی بی آئی کی جانچ شروع ہونے سے پہلے ایک جانچ انڈیا ٹیوی نے کی ہے سب ہی گواہوں کے انٹرویوز اور سارے ثبوتوں کی جانچ کے بعد سوشاند کی مرڈر مسٹری میں جتنے بھی اینگل ملے ان میں ریا کا سکینڈل صاف صاف نظر آ رہا ہے دنیا کی سب سے بڑی مرڈر مسٹری سو گھنٹے کی تحقیقات پچاس ویڈیو میں تلاش تین سو پینسٹ دن کے کال ڈیٹیلز کی جانچ ساٹھ گواہوں سے پوچھتا کرائیم سین پر چار بار جانے کا موقع سی بی آئی ای ڈی مومبائی پولیس اور بیہار پولیس سے آن ریکارڈ اور آف ریکارڈ باتچیت کی بار بیس ریپورٹر کی چوبیس گھنٹے لمبی پڑتا کیا سوشاند سنگھ راجپورت کا مرڈر ہوا اگر سوشاند کا مرڈر ہوا تو کیا ریا چکرورتی نے کرایا سوشاند کا پریبار وکٹم ہے اسے انصاف چاہیے دوسری طرف ریا چکرورتی کے بیچے ایک قیم ہے جس نے مومبائی کے مہنگے وکیل ہائر کیا سوشاند کا پریبار ہاتھ جوڑتا ہے تو ریا کا قیم ویڈیو دکھاتا ہے ایسے ویڈیو دکھا کر ریا قیم دعویٰ کرتا ہے کہ سوشاند کی بہنیں اس کی زندگی میں دخل اندازی کرتی تھیں جس سے سوشاند پریشان رہتا تھا پیسے ٹرانسفر ہوئے پیسے ٹرانسفر ہوئے پمتت کو پوری دنیا سوشاند کے لیے دعا مانگ رہی ہے گلوبل پریئرز فور ایسے سار ٹاپ ٹرینٹ کر رہا ہے پٹنا اور مومبائی میں ہی نہیں لندن اور نیورک میں بھی لوگ ہاتھ جوڑ کر سوشاند کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں سارے جہاں میں جس کیس کی چرچہ ہے اس میں مرڈر تھیوری کا پرچہ ہے جس شہر میں سوشاند کی لاش ملی وہاں کے پولیس اسے ہتھیا مان ہی نہیں رہی مومبائی پولیس کہتی ہے کہ سوشاند نے سوسائٹ کیا دوسری طرف گہار پولیس کی نظروں میں یہ کولڈ بلڈرڈ مرڈر ہے جس میں پیسہ ہے پیار ہے ہتھیار ہے یعنی ابراہت کا ہر اینگل موجود ہے سوشاند کی چاروں بہنیں سی بی آئی جانچ کی مانگ کرتی ہیں مگر سی بی آئی نے اب تک جانچ شروع بھی نہیں کی کیونکہ اسے سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں ملا سوشاند کو جو بھی جانتے ہیں وہ ست جاننے کے لیے ہاتھ جوڑتے ہیں سوسائٹ پر یقین نہیں ہے ان کو بھی لگتا ہے کہ یہ مرڈر ہے سوشاند کیس کی ہر تھیوری کا فل انویسٹگیشن کرنے پر سوشاند کی موت کے سو اینگل ملتے ہیں دو ہزار بیس کی سب سے بڑی مسٹری سالو کرنے کے لیے انڈیا ٹی وی نے ہر اینگل سے تحقیقات کی ہمارے دو ریپورٹر سی ڈی آئی اور ای ڈی کے سورسز کے ٹچ مرہے آٹھ ریپورٹروں نے ممبئی میں ہر اس جگہ کی تلاش کی جہاں سے سوشاند کا رشتہ ہے پٹنا, ڈلی, فرید آباد, گروگرام, چنڈیگر ہم نے سوشاند کیس سے جڑے سبوتوں کو ہر جگہ تلاش ہو ہم نے ریا کو کال ملے امکیتہ لوکھنڈے سے بار ہم نے ریا چکربرتی اور سوشاند کا پچھلے ایک سال کا کال ریکارڈ دیکھا جون کے بیس دنوں میں ریا اور سوشاند کسی ریار میں درج ایک ایک ڈیٹیل کو ہم نے باریکی سے چک دیا سوشاند سنگھ راجپورٹ کی کیس ایک میسٹری بن چکی ہے سوشاند سنگھ راجپورٹ کے کیس میں سوشائیڈ کی تھیری لگاتار کمجور پڑ رہی ہے اور مڈر کی تھیری لگاتار جور پکڑ رہی ہے نینے ثبوت اور نینے گواہ اس اور اشارہ کر رہے ہیں کہ سوشاند کا پہلے مرڈر کیا گیا اور بعد میں اسے سوشائیڈ دکھانے کی کوشش کی جارہی ہے سوشاند کی موت مسٹری میں سبرمنیم سوامی نے ایک دو نہیں پورے چھبیس پوائنٹ اٹھائے ہیں یہ چھبیس کے چھبیس پوائنٹ سوشائیڈ نہیں بلکہ مرڈر کی اور اشارہ کرتے ہیں اور اس مرڈر مسٹری کی ہر اینگل میں ریا چکربرتی کا اسکینڈل ملتا ہے سوشاند کے کمرے میں ڈپریشن کی دوائیں سوشاند کے گلے پر فانسی کے نشان گلے پر نشان کے لنبائی سوشاند کی آنکھیں باہر نہیں آئیں موہ سے کوئی جھاگ نہیں نکلا جیب ٹیڑھی نہیں ہوئی پنکھے سے کپڑا لٹکا ملا گلے پر نشان کا کپڑے سے ملان نہیں شریر پر کئی نشان جب میں نے اپنے طرف سے انویسٹیگیشن کیا تو سورو پیر سے لے کر سب تک کچھ نہیں ہوا تو بڑ میں نے جب آک پہ دیکھا تو آک پہ اتم ریٹ کلر کا دببا ہے اور وہ کیونکہ ایک پنج مارا ہوا ایک دببا لگا اب ٹھیک گلے کے اوپر میں نے دیکھا کہ گلے میں ایک بیلڈ کا نشان کیونکہ میں پچ کو گھوماتا تھا جو پریے ڈوگ تھا کبھی کبھی گھومانے جاتا تھا تو ان کا بیلڈ لگا دیتا تھا کبھی دھو دیتا تھا بیلڈ تو وہ بیلڈ میرا دماغ میں مطلب ان کو یاد ہے کہ ایسے سے بیلڈ ہے یہ بیلڈ کا ہی نشان ہے گرین کپڑا یا رسی کا ایسا ہو نہیں سکتا سوشانت کیس میں جیسے جیسے نئے فیکٹ جڑتے جا رہے ہیں ویسے ویسے یہ کیس سوسائیڈ سے مرڈر کی اور مل گیا ہے وجہ ایسی ہے جس کو نظر انداز کرنا سچ سے آنکھیں چرانے جیسا ہوگا سوشل میڈیا سے سوشانت کا غائب ہونا چودہ جون کو سوشانت کا ویڈیو گیم کھیلنا سی سی ٹی وی بند ہونا کمرے میں کوئی سٹول نہ ہونا کمرے کی ڈپلیکیٹ چاہ بھی نہ ملنا اسپطال کو سوچت نہ کرنا قریبی دوستوں کی باڈی لینگج سوشانت کے پریوار کو ڈپریشن کے بارے میں پتا نہ ہونا آخری کال میں اگلے سال شادی کے بارے میں بات کرنا بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ سوشانت یسا پوچٹن نیچر والا شخص پنکھے سے لٹک کر جان دیتے ہیں سوسائیٹ کی بات پر نہ شوشانت کے پریوار کو یقین ہے نہ دوستوں کو یقین ہے نہ اس کے ساتھ کام کر چکے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کیونکہ ہمیں سچ جاننے کا حق ہے دشا سالیان کی آتمہتیا کسی بڑے سٹار کا آگے نہ آنا سوسائیڈ نوٹ نہ ملنا سوشانت کا پوزیٹیو نیچر سوشانت کا سمکارڈ بدلنا آرثک تنگی میں نہ ہونا نوکروں کا بیان بدلنا ایمبولینس بدلنا اور کوپر اسپتال کو پراتھ مکتہ دینا کوپر اسپتال میں سوشانت کی جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ بنی اس میں پوسٹ مارٹم کا تو وقت درز ہے لیکن سوشانت کی موت کب ہوئی اس کا کوئی وقت نہیں لکھا گیا نہیں یہ بتایا گیا کہ پوسٹ مارٹم سے کتنے گھنٹے پہلے سوشانت کی جان بھی اگر آپ سوشانت سنگھ راجپورٹ کا جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ میرے کو دیکھنے کو ملا حالانکہ انہوں نے افیشلی ابھی تک شیئر نہیں کیا ہے لیکن جو میرے کو دیکھنے کو ملا اس میں ٹائم آف ڈیتھ نہیں ہے اور ٹائم آف ڈیتھ بڑا کروشل ہے کیونکہ ان کو مار کے لٹکایا گیا یا لٹک کے مرے یہ ٹائم آف ڈیتھ سے کلیر ہوتا ہے اگر ٹائم آف ڈیتھ ہی اگر پوسٹ مارٹم ریپورٹ پہ نہیں ہے تو یہ سپشٹ روپ سے کہنا کہ یہ لٹک کے مرے یہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اگر وہ مر گیا تھے مالی جی رات کو پہلے ہی مار دیا گیا تھا اور اس کے بعد لٹکایا گیا ہے تو ٹائم آف ڈیتھ اگر آتا تو اس سے بڑا سپشٹ ہوتا تو یہ سارے سوال جو ہے ممبئی پولیس کو جواب دینا پڑے گا کوپور ہسپٹل کو بھی جواب دینا پڑے گا اور جب تک سی بی آئی اس معاملے میں نہیں جائے گی میرے کو نہیں لگتا ہے کہ ہم لوگ کہیں سچائی کے آس پاس بھی پہنچ پائیں گے سوشاند کو ڈپریشن ہونے کی خبر ریا نے فائل آئی تھی سوشاند کے لیے دوا ریا ہی لاتی تھی سوشاند کو ڈپریشن کی دوا بھی ریا اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی سوشاند کے پرسنل سٹاف ریا نے اپوائنٹ کیے تھے سوشاند کے گھر میں ریا کا راج چلتا تھا سوشاند کو اس کے پریوار سے ریا نے ہی دور کیا تھا یہاں تک کہ سوشاند کی بیماری کی بات ریا نے اس کے پریوار سے بھی چپائی تھی سوشاند کے مرڈر میں پیسے کا اینگل ریا چکرورتی کے سو سکینڈل سی بی آئی کی اف آئی آر میں سوشاند کے خاتے سے پندرہ کرو ٹرانسفر کیے جانے کا ذکر ہے ای ڈی کی جانچ بھی سوشاند کے پیسے پر فوکس ہے سوشاند سنگھ راجپوت کا پیسہ ریا اینڈ فیملی کے پاس کیسے پہنچا اور سوشاند کی موت مشٹری سے اس کا کتنا تعلق ہے اس کا انویسٹیگیشن انڈیا ٹی وی نے بھی کیا ہم نے فیکس اور آثنٹک فگر میلا کر دیکھے تو ڈیپریشن کی کہانی سو فیزدی جھوٹھی لگتی ہے سوشاند سنگھ راجپوت ان تین کمپنیوں کے دائریکٹر تھے سوشاند کا ڈائریکٹ آئیڈنٹیفیکیشن نمبر تھا دی آئی این زیرو ایٹ ون ٹو ون ون فور فائل سوشاند کی انہی تین کمپنیوں کے ذریعے ریا اینڈ فیملی نے سوشاند کے پیسے پر نظر گڑھائی ریا نے ایڈی کو جو کہانی سنائی ہے وہ اکٹوبر 2019 سے لے کر آٹھ جون 2020 تک کی ہے ریا کے مطابق اکٹوبر مہینے سے ہی سوشاند ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو گئے تھے اور اس کا پہلا لکشن اٹلی کے 600 سال پرانے فلورنس ہوتل میں ایک پینٹنگ دیکھنے کے بعد ملا ریا کہتی ہے کہ اسی ڈپریشن کی وجہ سے ہی سوشاند سے ان کا رشتہ بھی ٹوٹا حالانکہ جب تاریخیں ملاتے ہیں تو ریا کا یہ دعویٰ سچ ثابت ہوتا نہیں دکھرا ریا کی کہانی میں سوشاند جن دنوں ڈپریشن میں تھے ریکارڈز میں انہی دنوں سوشاند ریا اور شووک کے ساتھ کمپنیاں بنا رہے تھے اور شووک کو فائنانشیل پاور دے رہے تھے Vivid Rage Realitex Private Limited سوشاند نے یہ کمپنی 12 ستمبر 2019 کو بنائی ریا کے کہنے پر سوشاند نے اس میں Realitex شب جوڑا اس کمپنی میں ریا اور شووک دونوں ڈائریکٹر ہیں ریجسٹریشن کا ایڈرس ہے A503 Sign Fortune Sector A اُلوے نبی ممبئی یہ ریا کے پاپا کے گھر کا پتہ ہے Front India for World Foundation کا ریجسٹریشن دسمبر 2019 میں ہوا اس میں شووک اور سوشان ڈائریکٹر ہیں اور اس کا ریجسٹرڈ ایڈرس بھی وہی ہے A503 Sign Fortune Sector A اُلوے نبی ممبئی ریا چکرورتی کی کہانی کے مطابق سوشاند سنگ راجپوت جب دیپریشن میں تھے تو وہ دوائیاں کھا رہے تھے یہاں سوال یہ ہے کہ اسی دوران سوشاند سنگ راجپوت نے اپنی نئی سٹارٹ اپ کمپنی کیوں کھولی انفورسمنٹ ڈائریکٹریڈ کے ادھکاری یہ سوال لگاتار ریا اور شووک سے پوچھ رہے ہیں ایک سوال یہ بھی کہ جب سوشاند سنگ راجپوت کا خود کا اپنا گھر تھا تو انہوں نے ریا چکرورتی کے پیتا کے گھر پر اپنی کمپنی کو رجسٹرڈ کیوں کروایا اس کا بھی جواب کھول کر ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے قیش سوشاند کا تھا عیش ریا کر رہی تھی منی سوشاند نے کمائی تھی کمپنی میں شووک دیریکٹر تھا سوشاند کے خاتے سے ریا اور شووک دونوں کے خرچیں پورے ہوتے تھے ریا سوشاند کی لیوین پارٹنر تھی مگر سوشاند شووک کے بھی خرچ اٹھاتے تھے ہوای جہاج کے ٹکٹ مہنگے ہوتل کے بل پارٹی کے خرچ دوستوں کے ساتھ چھٹی بیتانے کا خرچ شووک سوشاند کا بجنس پارٹنر کیا بنا سوشاند کے خاتے سے اس کا خرچ چلنے لگا ریا نے سوشاند کے تیسری کمپنی انیس سائی وینچرز پرائیوٹ لیمیٹڈ میں بھی شووک کو ڈائریکٹر بنوا دیا بینک اسٹریٹمنٹ کی تاریخوں پر غور کی گئے یہ سارے خرچ تب ہو رہے تھے جب ریا کی کہانی کے مطابق سوشاند ڈپریشن میں چل رہے تھے اور ریا سوشاند کو ڈپریشن والی دوا کھلا رہی تھی ایڈی نے ریا شووک اور اس کے پاپا کے موبائل فون اور لیپ ٹاپ کی جانچ کی تو ان میں سے ڈیٹا ڈیلیٹ کی ہوئے ملے اس ڈیٹا کو ریٹریو کرنے کے لیے فورنسی ڈپارٹمنٹ کی مدد لی جا رہی ہے دکھ کی بات ہے کہ اتنے بڑے انسیڈنٹ میں جس انسیڈنٹ کو پورا وشون میں فالو کیا جا رہا ہے اور اتنا فین فالوئنگ ہے اور ادر وائز بھی ایک موت جو ہوتی ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ چاہے کسی کی بھی موت ہو ایک گریب کی بھی موت ہو موت تو موتی ہوتی ہے انیچرلل سرکمسٹانسز میں جو ہوتی ہے یہ تو سب سے کروشل ایویڈنس ہے اس کروشل ایویڈنس کو اگر فورنسیگ میں آپ بھیج رہے ہیں تو اس کا مطلب ان کی منشاہ شروع سے نہیں تھی کہ کوئی اس پہ صحیح انویسٹیگیشن ہو سوشاند کو پیار کی کبھی کمی نہیں رہی سوشاند نے جن کے ساتھ بھی کام کیا وہ اسے شدت سے یاد کرتے ہیں لیکن سوشاند نے جسے اپنا ریل پیار سمجھا اس سے سوشاند کو دھوک ہاتا ریا نے سوشاند سے زیادہ اس کے پیسے سے پیار کیا ریا سکینڈل میں سوشاند سنگھ راجپورٹ کی ایکس گرل فرین انکیتہ لکھنڈے کا بھی آنگل آ گیا خبر آئی کہ انکیتہ جس گھر میں رہتی ہیں اس گھر کا ای ایم آئی سوشاند کے کھاتے سے جاتا ہے انکیتہ نے اس خبر کا کھنڈن کیا اور اپنے بینک کھاتے اور ای ایم آئی سٹیٹمن کی کوپی سوشل میڈیا پر جاری کر دیا سوشاند کیس سے جڑی سی ڈی آر گواہوں کے بیان فائنانشل ٹرانجیکشن کے ریکارڈ سب ایک ہی اور اشارہ کرتے ہیں اس کیس کے ہر اینگل میں ریا شک کے گھیرے میں ہے ای ڈی کی جانچ آدھی ہو چکی ہے اب کیس میں سی بی آئی کی انٹری کا انتظار ہے